لخنوں میں سیمت کسان مورچہ کی اگوائی میں کسان مہا پنچایت کا ایوجن کیا گیا جس میں بھارتی ہے کسان یونین کے پروکتہ راکش ٹکیت نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑے اندولن کی تیاری کریں راکش ٹکیت نے کہا کہ کسان ٹریکٹر کے ساتھ ساتھ ٹویٹر چلانا بھی سیکھیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کا اندولن ہی دیش کو بچا سکتا ہے کرشی کانون کے خلاف بڑا اندولن کرنے والے کسان نیتا راکش ٹکیت ایک بار پھر سے سرکار کے خلاف مکھر ہو گئے ہیں لکنوں میں سنیوکت کسان مورچہ کی اگوائی میں ہوئی کسان مہا پنچایت میں راکش ٹکیت پھر سے پرانے تیور میں دکھائی دیئے انہوں نے لکنوں کے ایکو گارڈن سے سرکار کے خلاف ہنکار بھرتے ہوئے کسانوں سے بڑی لڑائی کی تیاری کرنے کا آوہن کیا اور سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ٹریکٹر اور ٹوٹر دونوں چلانہ سیکھنے کی اپیل کی یہ اپنے گھر کے پاس صرف دیشی مرگیوں کو پال کر ہر سال 6 لاکھ کمارہ ہیں آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہو تو فریڈم آئی آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ایم ایس پی گارنٹی قانون یہ بھار سرکار ہو جائے گا بجڈی ایمنٹمنٹ بل کا بھی انہیں ہو جائے گا یہ بڑے ایشو وہاں کے ہیں کن سرکار کے جو یہاں کے ایشو ہیں وہ بے روجگاری کا ہے گننا بھگتان کا ہیں فصلوں کے جو ریٹ ہیں جو خرید نہیں ہو رہی وہ بھی ایشو ہے یہ سارے ایشو یہاں کے رہیں گے ہیں راکیش ٹکیت نے سرکار پر ایک بار پھر سے وعدہ خلافی کا عاروپ لگاتے ہوئے کسانوں کی زمینیں ہڑپنے کا عاروپ لگایا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کلوتھی ایسی سرکار ہے جو کاغزوں میں جھوٹ بولتی ہے راکیش ٹکیت نے کہا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ مفت بجلی ملے گی پھر کہا گیا کہ میٹر لگیں گے لیکن جب میٹر لگیں گے تو پھر مفت بجلی کیسے دی جائے گی اسی لیے سبھی کسانوں کو بڑے اندولن کے لیے تیار ہو جانا چاہیے چونکہ اس دیش کو صرف کسانوں کا اندولن ہی بچا سکتا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا یہ اپنے گھر کے پاس صرف دیشی مرگیوں کو پال کر ہر سال چھے لاکھ کمار ہیں آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے